بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش ہے انتہائی توجہوں کے ساتھ کلاس لیجئے گا کافی پینسل لینے اور ساتھ ساتھ نوڈ کرتے جائیں اور آپ سے میں نے گزارش بھی کی تھی کہ آپ لوگ ویٹس ایپ کے اوپر میں رابطہ کر لیں تاکہ ویٹس ایپ کے اوپر آپ کو گروپ کے اندر شامل کر لیے چلے ابھی میں یوٹیوب کے چینل ختم انبوز ٹائمز کے اوپر لائف آنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا خوابی کا یا سیدی خاتم النبیین محترم طلبہ اور طالبات مفتی سید مبشر عزا قادری منتظم یا اللہ ختم انبوز فورم آپ کے خدمت میں آتے ہیں تیس روزہ عربی گرامر پورس ہمارا جاری ہے اور آج ہماری نومی کلاس ہے پچھلی آٹھ کلاسیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم انبوز ٹائمز کے اوپر مجود ہے ان کو آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور جنہوں نے ابھی تک سابقہ کلاسوں کو نہیں لیا ان سے گزارش ہے کہ ہماری سابقہ کلاسز کو لیجئے ان کو پہلے ترتیب کے ساتھ ان کو سمجھیے کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ سوال کریں سوال کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ یا تو ہماری لائف کلاس کے اندر کال کر لیا کریں یا پھر ویٹس ایپ کے اوپر ہمیں جوائن کیجئے ویٹس ایپ کے اوپر پھر کال کر لیں گروپ کے اندر چوبیس کھنٹے جب جی چاہیں آپ کال کر سکتے آپ حضرات تو جو کے ساتھ عربی گرہمور کو پڑھئے سیکھئے سمجھئے اس کے بہت فائد مرتب ہوں گے قرآن اور حدیث آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آجے گا سمجھنا آجے گا تو یہ تو بھئی اللہ رسول کا علم عربی گرہمور اللہ رسول کا علم تو آپ حضرات توچوں کے ساتھ پڑھئے سید حیدر علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے السلام علیکم ویالیکم السلام ورحمة اللہ وآلہ وسلم تھوڑا تھا مائک سے موہ ہٹا کے پھر بولیں وہ نہیں تو وائس جو نا وہ سلپ ہوتی ہے جی ٹھیک اس طرح اچھا چلیں سبق شروع کرتے ہیں شاہ جی کوئی صاحب کا سبق ready گئی جی الحمدللہ سوال بھی رہا ہوں تو وہ نوٹ کر کے رکھا کریں جب کلاس ہوتی ہے لائب اس ٹیم مندر پر سوال کر لیتا ہے چلیں پھر آپ اس سے پردہ رہیں تو چلت ٹھیک ہو گیا اللہ جملہ اسمیہ ہم نے مکمل پڑھ لیا الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے جملہ فی لیا جملہ فی لیا ٹھیک ہے جملہ فی لیا کے مطلق پڑھیں گے تو جو کرنی ہے جملہ اسمیہ کا میں نے بتایا تھا کہ مرقب تام ابتدا میں تو مرقب کی دو قسمیں ہو گئیں ایک مرقب ناکس ایک مرقب تام مرقب ناکس کی دو قسمیں تھیں بے اضافی مرقب تصیفی اس کی ڈوٹیل ہم پڑھ چکی ہیں پھر مرقب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں جملہ کی دو قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فی لیا جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکی ہیں تو آخری چیز ریڈی ہے جملہ فی لیا وہ آج ہم کلیر کر رہیں گے انشاءاللہ میں ادھر ایک مثال لکھ لیتا ہوں جیسے یہ دیکھئے دارابا زیدن بکارن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زید نے بکر کو مارا دارابا فیل ہے ٹھیک ہے زیدن فائل ہے بکارن مفعول ہے نظر آرہا ہے بھئی ایک ٹاک با لے ہو اچھا مدنی بھی آئے ہیں اسلام علیکم اچھا جی فیل فائل مفعول اب سمجھئے فیل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ فیل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا ترجمہ خود بتاتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے یہ تو ہو چکے نا لفظ کے چارٹ کے اندر اب سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جو گردانے آپ کو کروائے گئیں ہیں نا فیل ماضی کی فیل مزارے کی فیل عمر کی فیل نہیں کی چار گردانے تو آپ کر چکے ہیں نا وہ ادھر آئے گا وہ والے سیگے ادھر آئیں گے اس جگہ نمبر ایک ایک جگہ کے اوپر آئیں گے پہلی جگہ پہ آئیں گے ٹھیک ہے اب جب فیل آجے گا تو فیل کے بعد دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ایک فائل ہوگا ایک مفہول ہوگا اب فائل سمجھئے فائل کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو فائل سمجھاؤں فائل فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں سبجیکٹ کام کرنے والا جیسے یہ دیکھئے کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں یہ لکھ رہا ہوں تو میں کاتیب ہوں یعنی لکھنے والا میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں ناظر ہوں دیکھنے والا آپ لوگ میری گفت کو سن رہے ہیں میرے سبق کو سن رہے ہیں تو آپ سامنے ہیں سننے والے آپ بھی فائل ہیں سمجھائے کہ نہیں آپ لوگ بھی فائل ہیں لیکن فائل مختلف طریقوں کا ہوگا جو کام کر رہا ہوگا اس چیز کا اس کو کہا جائے گا کہ یہ فائل یعنی جو جو بندہ کرتا ہے اس چیز کا وہ فائل کہلائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے فائل کا کہ فائل کے وزن پر فائل کے وزن پر جونسہ بھی سیگھائے گا وہ فائل کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھئے کاتیبن فائلن کاتیبن لکھنے والا ناسیرن مدد کرنے والا فائلن کے بدن پر ناسیرن پھر دیکھیں کازیبن جوٹ بولنے والا فائلن کازیبن سمجھے ہی کے لئے اچھا یہ ہو گیا فائل ایک ہوتا ہے مفعول مفعول یہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا جائے جس پر کوئی کام کیا جائے مفعولن کے وزن پر مفعولن کے وزن پر جو چیز آتی ہے تو انہی کی ہم مفعول بنائیں گے کاتبن مکتوبن مفعولن مکتوبن مفعولن ناسیرن منصورن مفعولن منصورن کازیب مکزوب جس چیز کو جھٹلایا جائے اس کو کہتے ہیں مکزوبن جس کی مدد کی جائے اس کو کہتے ہیں منصورن جس کو لکھا جائے اس کو کہتے ہیں مکتوبن تو مفعول جس پر کام ہوتا ہے تو مکزوبن سمجھائی کہ نہیں آئی مفتار صاحب کی آنیاں جانیاں رکھی آنے نیٹ ٹھیک ہے آپ دکھا پسکر کا کرکار کے لئے ہاتھ لاک گیا سمجھ نہیں لگی کہ ملے کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہو جگہ تو وہ جو رکھیا کرو تو جو رکھیا کرو اچھا جی تو اس میں فائل اور اس میں مفعول اچھا ایک بات یہاں پہ بتانیم آپ کو نکتے کے ایک ہوتا ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول ایک فائل اور مفعول ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق ہے دونوں کے اندر فرق ہے آپ فرق سمجھیں یہ دیکھیں اس میں فائل اور فائل یہ الگ لگ ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اور مفعول یہ الگ لگ یہ کیسے الگ لگ گیا جی ابھی بتاتا ہوں میں آپ اب یہ دیکھئے ابھی میں نے مثال دیتی نا آپ کو فائل پہلے یا میں ایک مثال دوں آپ کو تو پھر یہ سمجھانے پھر سمجھانے ایسے نہیں سمجھانے پہلے مثال جیسے یہ دیکھیں میں کہتا ہوں دارابا دارابا منسورن دارابا منسورن ناسیرن منسورن ناسیر کو مارا منسور یعنی مدد کیا ہوا جس کی مدد کی تھی نا اس بندے نے مدد کرنے والے کی ایک پٹائی کار دی تو منسورن ناسیر کی پٹائی کی مدد کیے ہوئے نے مدد کرنے والے کی پٹائی کار دی ٹھیک ہو گیا لیکن اب ذرا سمجھئے یہاں پہ منسور جو ہے نا وہ ہے فائل فائل ہے اور یہ مفعول ہے یعنی جسے پر فیل واقع ہو گئے لیکن فرق ہے کہ جس کو آپ نے فائل بنایا ہے نا وہ خود اس میں مفعول ہے یعنی مفعول ان کے وزن پر آیا ہے نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فائل ان کے وزن پر جو چیز آئے گی اس کو اس میں فائل کہتی ہیں اور جو مفعول ان کے وزن پر جو چیز آئے گی اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں اب آپ سمجھے کہ منسورن اس میں مفعول تو ہے لیکن فائل بن رہے جملے کے اندر اور ناسیرن فائلن کے وزن پر آنے کی ایسے اس میں فائل تو ہے لیکن یہ عبارت کے اندر مفعول بن رہے ہے اوکھی چیز تو پتہ نہیں ان سمجھ کنوں آئیے تو کنوں نہیں ذرا دستوں کے مختار صاحبہ گلت سمجھ آئیے اگر سمجھ آگی نا تو بڑا کوئی سمجھ آیا سمجھ آئیے جی انشاءاللہ جی اسے کریں گے ذہن تو بتانے دیں جیتے ذہن چی بیگ یا ہو آو نا یار کو کالتے کرو نا یار جیتے نہیں کوئی میرے نال کوئی سوال جواب کرو کوئی منوں میں پتا چلے کوئی ان جیتے نہیں یا میں لنک کرنے لگا جی شیر یا جو کال کرو کال کرو بھئی ان جیتے نہیں پتا چکے چلنا کوئی جنہوں کوئی سمجھ آ رہے یہ کوئی یایے نہ سمجھے کال کرو بھئی علی عباس عباسی صاحب کہہ رہے لنک شیئر کریں کر دیا جی لنک ہاں بھئی تُساں کوئی ٹکٹا کالے ہو کسی نے کرنا ہے کال تو نیچے کومنٹ کریں جی کال پہ لیں تو پھر میں آپ کو کال پہ لے لیتا ہوں ہاں سوئی علمیہ گل سمجھ آئیے جی مفتی صاحب کی سمجھ ہے یعنی آپ فرما رہے تھے نا کہ جو فائل اور مفعول کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ فائل کس طرح بنتا ہے اور مفعول کس طرح بنتا ہے کہ یعنی فائل جو ہوتا ہے اس کو جس طرح کاتی بن ہے اس کے اندر جس طرح فا زبر فا این زیری لام دو پھر نہیں نہیں فائل انٹو پھر اچھا کہ میں فائل بنا ہوتا ہے ہاں بھائی ہی نا کاشی فائی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم فائل میں فرق ہے اسم مفعول اور مفعول میں فرق ہے علی عباسی صاحب آئے ہیں جی ہیلو اسلام علیکم علیکم اسلام موسیقی صاحب یہ پہلا پرامی میں نے تک کیا ہے میں جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے میں سائنن ہوا ہوں تو میں سن رہا ہوں آپ جو مجھے کوئی ہوگا کوئی پاس شکل ہوگا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں نا علی عباسی بھائی ٹھیک ہے صاحب یوٹیوب پہ چلے جائیں احمد گل صاحب آئے ہیں اسلام علیکم احمد گل صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی مہترمہ ہاں جی کوئی چیز سنانے نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے کوئی سوال ہے بتائیے یہ سبق سمجھ آیا ہے آپ کو جی سمجھ آیا ہے سبق سمجھ آیا ہے اس میں فائل اور فائل میں کیا فرق ہے جہاں تو کال نہ کریں پھر جہاں کال کرنی میں ہو تو آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں طالبہ ہیں یا طالب ہے تو پھر وہ سبق سنیں سنائیں ٹھیک ہے نا جو اس طال پھر پوچھیں پھر اس کو فائلو کریں یہ طریقہ کال ہے یہاں تو پھر پسے پڑھتا رہا ہے کہ سنتے رہیں بس پوچھوں سے آسو اہل تے نون سمجھ آگئی ہے جی مفتی صاحب اچھا اے تھوڑا جا اور سمجھا دیو نا اور صاف ہو جائے اور سمجھانے ہیں کوئی نہیں کہا لے یہ ہو جائے سمجھانا ہے ایسی اے 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 سید کیلئے سید سیال جٹ صاحب لکھ رہے ہیں جو وزن پر رہے وہ فائل یا مفہول ہوگا جو وزن پر نہ اے دے گل اے دے گل اے آپ کو بندہ ٹک ٹاک نہ سمجھ گئے تو اٹیز کوپڑی چنہی ہوتا ہے جی ٹھیک چیز تھی جی ٹھیک چیز تھی جی وزن تھی آن دی یہ پئی وہ اس میں فائل تھی اس میں مفہول ہے جی ٹھیک وزن تھی نہیں آن دی پئی تو وہ جب فائل تھی مفہول تو تو نہیں ہوں میں سمجھانا اب یہ دیکھئے کہ یہ تھا فیل اور یہ ہم نے کہا فائل اور یہ ہم نے کہا مفہول جو فائل ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر پیش آتی ہے فیل کے بعد جس کلمے کے اوپر پیش آئے گی نا سمجھ لیں یہ فائل جی دے ہوتا زبر آئے تو انہوں بنا دیو مفہول وہ کہا وہ اے مفہول دیو اکھا بند کر پی کہنا ہے مفہول جو اے زبر آئے ہی قائدہ کو لیا ہے کہ کلو فائلن مرفوع ان یہ قائدہ لکھ لیں کلو فائلن مرفوع ان ہر فائل مرفوع ہوتا ہے یعنی پیش والا ہوتا ہے قائدہ کو لیا ہے یار ٹک ٹاک آ لے ہو وائٹ بورٹن نظر ہوتا جے میں اپنے صاحب نہ لیا رہی در میری جو اے در سٹریم یار اے نا ہے وہ انہوں سمجھ لیں آ رہی ہے تو کلو مفعول ہر مفعول منسو گن زبر والا ہوتا ہے ہر مفعول زبر والا ہوتا ہے کلو مفعول منسو گن یہ قائدہ کنی ہے تو یہ جملے کے اندر جب مفعول آ گیا اس کے بعد فائل اور مفعول کو تلاش کرنا ہے آپ نے اور لپو کی تھے سمجھے ہوئے وہ سہلہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں جی مفتی صاحب سمجھیں تو ہم نے جب عبارت کے اندر دیکھا ہم نے کہا منسور ان جو ہے یہ تو فائل ہے بھائی کیونکہ پیش آتی ہے تو انہیں مارے ہیں انہیں کٹلائی کٹ پٹیا انہیں یعنی دھارہ بھگا تو مطلب ہے مارنا تو مارنے والا پٹائی کرنے والا کون ہے وہ منسور ہے وہ ہے فائل تو جس کی پٹائی لگی ہے وہ ہے ناصر کی لگی ہے تو اس کے اوپر زبر آئی ہے ناصیرن تو یہ مفعول ہے تو فائل فائل مفعول ہم نے کہہ کے تو اس کو جملہ فائلیاں بنا دیا فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فائلیاں خبریاں ہوا سبھا سبھا سمجھائی کی نہیں آئی اب ذرا ایک چیز سمجھنی آپ نے مستان ہے مہتر ہم ابھی جو پڑھنے ہیں اس میں فائل کے وزن پر یعنی فائل ان کے وزن پر آئے گا وہ اس میں فائل ہوگا اور اس میں مفعول جو ہے مفعول ان کے وزن پر آئے گا تو یہ منسور یہ تو مفعول ان کے وزن پر آ رہا ہے وہ اس میں مفعول ہے لیکن عبارت میں فائل بن رہا ہے یہ سیگے کے اطبار سے ناصرن سیگے کے اطبار سے اس میں فائل ہے لیکن عبارت کے اندر مفعول بن رہا ہے یہی میں مثال اس لئے چونکہ یہ مثال لکھی ہے کہ دو چیزیں آپ کو سمجھائیں اس میں فائل اور اس میں مفعول سمجھ رہی ہے جی جی سمجھ رہی ہے اور یہ رفعی حالت میں بھی جو ہے اوپر فائل جو ہے اور اوپر وہ نصبی منصوب حالت میں ہے مفعول رفعی حالت میں فائل آتا ہے اور نصبی حالت میں جاتا ہے مفعول آتا ہے فائل آتا ہے شاوش بردست اب ذرا سمجھئے گا فائل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں فائل جو ہوتا ہے یہ دو طرح کون یا یا اس میں ظاہر ہوگا یا فائل جو ہوگا وہ مستطر ہوگا چھپا ہوا ہوگا ظاہری سمجھ نہیں ہوگا چھپا ہوا ہوگا وہ کیسے یہ ابھی اس میں ظاہر ہے یہ منصورن فائل ظاہر ہے عبارت کے اندر لکھا ہوا جب نظر آئے گا نا تو اس کو کہیں گے آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ ہے فائل اگر عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے ہی نہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فائل کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوتا ہے عبارت جب چل رہی ہوتی ہے نا فائل پیچھے ہم چھوڑا ہی ہوتے ہیں آگے جو ہوتا ہے نا وہ فائل کا ذکر ظاہر کیا نہیں جاتا ہے اگر میں بالفرض اس کو نکال دیتا ہوں ایسے عبارت ایسے دارابا ناصرن عبارت ہی ایسے دارابا ناصرن اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس نے ناصر کو مارا اس نے ناصر کی پٹائی کی اس نے ناصر کو مارا تو اس نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر ہوا ضمیر مرفوع منفصل سیگا واحد مذکر غائب مستطر اس کا فائل چھپی ہوئی ہے اندر مستطر چھپی ہوئی ستر پردے کو کہتے ہیں نا یعنی پردے کے اندر ہے فائل پردے کے اندر ہے چھپا ہوا ہے فائل تو وہ ہے ضمیر جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ اس نے ناصر کو مارا تو اس نے کو ہوا کہتے ہیں ہوا ضمیر وہ چھپی ہوئی ہے ہاں وئی مختار صاحب سمجھ آئی سمجھا رہی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ سیل سمجھ آئیے جی مختار صاحب بڑی ٹلی جے جی کہی ہے تھوڑا جاؤ اور سمجھنا پہے گا بعد انشاءاللہ چلو سمجھ لیں گے سمجھنا میرا کو سوال بھی تکارنا نہیں کی نہیں سمجھ آیا اب کل راکٹ سینس نہیں لیکن جے جے اچھا جڑے توسا نا کہ نہیں ہونا بہت سارے اپنا عربی نے غائب تے وہ دبا مہارو بولی مہارو ہاتھ یہ نو فوکس کرو فیل فائل مہ فول جے جی جو جملہ فیلی آسی پڑھ رہے ہیں جملہ فیلی آچے کٹی کٹی چیز سمجھ تو نہیں نہیں آنتی پی پوچھو ویا نہیں سمجھ ہاں وائی ہی نا سمجھ آگئی آپ کو جی جی سارے مہترم کچھ چیز ایسی تو نہیں کہ وہی ہم نے چھپی وئی نکال لیا نا ہوا سمجھ اس کا فائل نکال لیا پیل تو یہ سمجھ ملک کہہ رہے ہیں جی مجھے کچھ پوچھنا ہے تو کرو نا جی لنک دیا تو ہے آپ لوگ آتے ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں لنک دیا تو ہے میں کال نہ کریں آپ لوگ تو میں تو نہیں کچھ کسی کو کھینچ 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 کے لانے سے رہا اچھا کیا ہی کہہ رہی تھی آپ پیل سر محطم دارہ بھائی یہ تو پیل ہو گیا اس میں سے ہم نے چھپی وئی زمین نکال لیا ہوا جو ہم نے زمین پڑھ نکال لیا ہوا ہوا ما یہ جو ہے واحد کا سکھ گیا ہے تو اس لئے ہوا مفتی صاحب یہ میں نے ایک سوال کر رہا تھا یہ وزن کیا چیز ہے وزن بیٹا یہ فائل یہ وزن ہے قاتل اب اس کے وزن کے اوپر ہزاروں لاکھوں سیگے نکلیں گے فائل تو ایک وزن وٹا نہیں رہے تکڑی دے چنج کر وٹا نہیں رہے ویٹ اس کو وزن کہتے ہیں نا ایک کلو گرام کا ایک ویٹ ہے اور ایک کلو گرام دا مرچان تو لوں دال تو لوں جو مردی تو لی جاؤ یہ وزن فائل وزن فائل فائل اب اس وزن کے تحت ناصل قاتل ناظر ساجد را کیون سائم سائم فاسق سمجھ گیا فاجر تو یہ موزون ہے جو اس کے تحت نکر رہے ہیں وہ موزون ہے سمجھے یہ نہیں تو یہ ابھی جو ہم نے آپ کو گردانے سکھائی نہیں کہ اس وزن ہے اب ان کے تحت موزون لکھوں کی تدازمی آئے ہیں سمعت اسم Ottom نظرم 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 ڤڤڤ یہ صرف نظر عطاگ sino وہ کیسے یہ دیکھیں یہ تو ابھی اس میں ظاہر لکھا ہوا ہے نا ناصران اگر میں اس کو لکھوں ضمیر کی صورت میں تو میں ایسے لکھوں گا دارابا ہو اس نے اس کو مارا یا ایسے کرلوں میں دارابا ہو منصور منصور نے اس کو مارا تو یہ ہو ضمیر جو آئی ہے نا یہ ہے مفہول بن رہی ہے اور یہ ضمیر کونسی ہے ضمیر منصور متصل کیونکہ مفہول منصور ہوتا ہے نا کیوں بھئی ہی نا جی جی استار محطم یہ منصور کریے گی مفہول منصور ہوتا ہے تو ضمیر بھی ایک ایسی بات منصور بھی ہوگی جی جی اور یہ متصل ہے آہ متصل ہے ضمیر منصور متصل یہ پڑھا چکا ہوں آہ اور جملہ فیلیا سمجھ آیا جا کچھ کہ کوئی نہ آیا جی الحمدل اللہ سارے وطرم اچھا سمجھ آ گیا اچھا یہاں تھوڑی سی اور بات سمجھا نہیں اس کو بھی دو اسوں میں کر لیتے ہیں جملہ فیلیا کچھ آج پڑھا ہے کچھ کل یہ جو بھا بھا اچھا یہاں تھوڑی سمجھ نہیں ہے آدھا چلو آج کر لیے آدھا کل کر لیں کیوں بھئی ایٹ اکٹا کر لیں نہ سنا نہ جائے پہلے ہی انہی امام ناس گئی ہاں آپ لوگ سوال جو آپ کو کرنا تو کر لیں اچھا نہیں در میں پرانے پر کھول ایک مشورہ کرنا تھا وہ جو سکٹا کرنا رہتے ہیں کہ وہ آواز اوپن نہیں ہوتی جو آپ ہینڈ پری اسمال پناہتے ہیں آگا مویل کو اوپن لاؤ سپیٹر تمہاتے ہیں تو آپ کو ہینڈ پری میں بھی آباز آئے گی اور مویل میں بھی اوپن ہوگا تو اس میں یہ اپشن ہو سکتا ہے ویسے مشورہ کرنا انشاءاللہ وہ سپیکر میں مگو آ رہا ہوں کھو جائے گا انشاءاللہ اچھا بھائی یہ دیکھیں درہا آہ یہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں قرآن پاک کو اوپن کر لیے میں نے اب قرآن پاک سے ہم اجراہ کریں گے تھوڑا سا یہ اچھا یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمدین یہ جملہ اس میں یہ تھا اس کا تو ہم نے حل کر لیے پورا جملہ کم از کم یہ ایک جملہ تو آنا چاہیے یہ ہر ایک کو یہاں الحمد سے لے کر الدین تک کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو یہ جملہ نہیں آتا ہاں بھئی مختار صاحب یہ حل کر سکتے ہیں آپ یہ جملہ مختار صاحب مختار صاحب جی مختار صاحب یہ جملہ ہوندہ ہی حل کر لیے تھوڑا جہاں انٹرنیٹ رکیا تھا میرا کیڑا جملہ مختار صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمدین تک ایک جملہ ہے جی جی جہل مطلق ہوئے گا جی کوئی انجینئر ہوئے گا یا ڈاکٹر ہوئے گا پروفیسر ہوئے گا آیت کے جو علامتیں دیکھ کے نا آیت نمبر ایک آیت نمبر دو ان علامتوں کو دیکھ کے اس نے کہنا مختین ہوتے عربی ہوندی کونی جہاں تینہ آیتان ہیں تینہ جملے نے آیتان تینہ جملے تینہ انہیں تینہ جملے بنا دیں آیتان انہیں جملے بنا دیں جملہ اللہ کے چیز ہوتی ہے آئیت اللہ کے چیز ہے تو یہ جملہ ہے کہ آیتیں تین ہیں یہ تین مل کے ایک جملہ اسمیاں بنایا ہے جملہ اسمیاں فیل بنایا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالکی یومی دین تک دین تک انجینئر مردہ میں مجھلی جیل میں انجی کرنا ہے یہ تو پوچھ لو جا کے وہ ہے جلی انجینئر بھی جلی ہے انجینئر بھی جلی ہے یعنی انجینئر دی بھی ڈگری ہے تکو صحیح نہیں ہے انہیں ٹوٹیاں کسندہ ڈپلومہ کیتا ہے وہ بھی پول پہ لگیا جی انجینئر بھی جلی جیڑے کامدہ ڈپلومہ کیتا ہے وہ بھی پول لگیا ہے تے اے پہا ہے اے پھٹھے چکرانچ اچھا جی ہاں جی سیل صاحب میں پوچھ ریا ساں اے دو ملا اسمیاں سمجھایا ہے جی آیا اچھا الرحمن جملے الرحمن جملے ترقیب کلام چکی بن رہے ہیں الرحمن اپنا صفت بن رہی ہے صفت ہے اول رب العالمی صفت بن رہی ہے صفت ہے اپنا صفت ہے صفت ہے آئے صفت ہے جلالی رسالت و صفت ہے دو صفت ہے صفت ہے صفت ہے جلالت صفت ہے جلالت ایک ہے جی رسول سلال اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں میں نہیں نہیں صفتِ جلالت صفتِ جلالت ہے نا صفتِ جلالت نہیں ہے اسمِ جلالت ہے اللہ اسمِ جلالت ہے جی جی اسمِ جلالت اللہ اسمِ جلالت اور اللہ اسمِ جلالت کی یہ صفتِ عمل بن رہی ہے رب العالمین اور یہ صفتِ سنی ہے یہ الرحمن صفتِ سنی ہے اور یہ اگلے الرحیم جو سلاسہ بن رہی ہے اچھا شادی آئی ہیں ہاں بھئی سمجھائیے تمہیں یہ الحمد سے لے کر الدین تک کون سا جملہ بن رہی ہے میں کھوڑا سبق اچھا کچھا یہ سنانا عواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے عواز عواز آ رہی ہے عواز بڑی آ رہی ہے رسول اللہ الرحمن الرحیم الحمد میں یہ مورب کے لام یہ قریف ہے لیلہ لام حرف جار ہے اور اللہ اسم جلالت رب العالمین میں رب مصوف ہے اور عالمین صرف ہے الرحمن صرف ثانی الرحیم صرف صالح مالک یومی جی ایک منٹر اٹھا ہے جو سال رب اسمیں مصوف نہیں ہے لفظ اسم جلالت اللہ اسمیں مصوف ہے شادیہ بولیے جی مفتی صاحب چلو جی مختار صاحب چلو جی مختار صاحب چلو جو کرو در آتو تہتیر چار گلتیا کی تھی مختار صاحب مختار صاحب ڈرگے ہو مختار صاحب مختار صاحب مختار صاحب مختار صاحب جی جی کرو ربی صفتے اول نہیں ربی مضاف ربی مضاف ربی مضاف مضاف اور مضافلے مل کر صفتے اول ٹھیک ہے الرحمن سفتے سانی الرحیم سفتے سالیس زبردست مالکی مضاف یومی مضافلے درمیانی مضافلے درمیانی مضافلے درمیانی مضافلے الدین مضافلے زبردست یومی مضاف اپنے مضافلے سے مل کے مالکی مضاف کا مضافلے مضاف اور مضافلے مل کر صفتے سالیس مرقبے اضافی ایک چیز بنائے اچھا مرقبے اضافی ہو صفتے رابے پھر صفتے رابے صفتے رابے آپ پیچھے سے ملانا شروع کریں سارا ہاں جی مضاف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مرقبے تصیفی ہو کر مرقبے تصیفی ہو کر اچھا اچھا مرقبے تصیفی ہو کر لام حرف جار کا مجرور مجرور اچھا اچھا بھلے اچھا گے جار اور مجرور متعلق ثابت ان شبہ فیر کے شبہ فیر کے بھلے وائی بھلے اچھا گے ثابت ان شبہ فیر اس میں ہوا ضمیر فائل فائل اور متعلق اور متعلق سے مل کر شبے جملہ اسمیاں ہو کے خبر واقع ہوا مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا جندے رو میں نے انہوں کینہوں کی ترکیب اتھے پتا چل دیا کہ بچے انہوں کینہی کو اربی گرہ مر اون دی ترکیب تو بلد لے گا کل مناظرہ ہو رہا تھا میرا وہ بلکہ آج ہونا تھا تو بھر باگیا کا دینی مربی تو باز چلیب متوفہ کی تو کہنے لگا یہ تو فیلم آزی کا سیگھ گئے امہ کا جاہل دیا بچے آیا ساٹے دیا بچے بچے جڑے نہیں درجہ انہوں نے درجہ انہوں نے جنہوں نے ایک تکیب کنی ہری روکیا ہے میں نو کال نہیں کرنا ہوں نے بندین میں کی کرنگا انہوں میں بلاگ کرنا ہوں نے پا میں جڑا بھی ہے سجان ہے دشمن ہے جو بھی انہوں میں بات چو گا سبک تو بات نا انہوں بلاگ کرنا بس کنی ہری کیا کال نہیں منا کارنی میں لائی بنا ہاں ترہ رنگی چپنگا پیجند ہے میرے کو ایک موبائل ہے یار یعنی منواب زادے جی میں سمجھتے ہیں کہ ویلے ہو کے بیٹھے انہیں مفتی اری تو اڈیگا گا پانسو نناس دے کال ٹھوک دنگے جنہوں جی تکلیف ہے آڈیور کار کر کے سند کرو میں سننا آگا بات چون تو جی منواب دے پتر بندے نہیں کدھرے کال ٹھوک دنے پہ اچھا وی اب آگے بڑھتی ہیں تھوڑا تھا ایک جملہ تو ہمارا حل لو گیا آگے بڑھتی ہیں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن اچھا اس کو چھوڑ دیں میں نے کوئی جملہ فیلیا لگنام اے بکھو نا جی ان امتا علیہم ٹھیک ہے جی اے یہ جملہ فیلیا ہے اب درہ سمجھئے گا درہ ان امتا فیل ماضی مروف ہے اور ان اما اے ہینا میں صلاحنا سر چلو سنو جی ان امدو گرنا لیکن ان امد 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 چلو ٹھیک ایک دو سیگا بچے خراب ہو گیا برہ صحیح یہ نام تو بہرازی ان امتا فیل ماضی مروض سیگا واحد مذکر حاضر تو نے انعام کر دیا ہوا ہے ماضی کا سیگا اے بابیاں دی گلو رہی ہے اے بابیاں بزرگان دی جنہاں دے بارے انجینئر مردہ محمد علی جیل میں مردہ جینئر کہنے تھے بابوں کا خدا کوئی اور تک کتابان دا کوئی اور یعنی یہ بابیتے سارے مشرق ہو گئے انہا مشرق بابیاں دے بارے اللہ کیندا ہوئے کہ انہا مشرقاں دے رستے دے ہوتے چلے آجے سمجھے جے کہ نہیں انہا اللہ دی منی جہاں انجینئر دی منی جہاں فیصلہ پہی کرنے اللہ دے کیندا ہے بھائی چلو انہا دے رستے آجے انہا بابیاں دے رستے آجے چلے آجے انجینئر آجے نہیں میں ہے نہیں چلنے انہا بیکھو جیتے دا کہڑے اللہ جیتے دے یا شیطان دا بال مرزا جونئر جیل میجیتے دے اچھا جی ان آماتا ان امتا فیلم آزی مروف ہے اور سیغا واحد مذکرہ حاضر ہے اور تاز میر یہاں لگی ہوئی ہے تاز برتا یہ ضمیر مرفوع متصل میں نے دو ضمیر دو آپ کو بتائی تھی یہ مرفوع متصل نہیں بتائی تھی وہ میں نے سوچا تھا جس دن آپ کو میں گردان کراؤں گا نا تو ساتھ پھر نشان دے کرتا ہوں تو وہ میں آج نشان دے کر دیتا ہوں یہ ضمیر ان اما ان اما یہ جو آگے الیف آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں الیف تصنیہ ان امو یہ جو واو آتا ہے نا یہ ہے واوے جمع الیف تصنیہ واوے جمع نونے نسوان ان امنا ان امتا تمہ تم تی تمہ تنہ تو نا تو یہ جو ضمیریں ہیں نا یہ ہیں ضمیر مرفوع متصل یہ فائل بنتی ہیں دوبارہ سنیں یہ ضمیریں جو ہیں مرفوع متصل کہلاتی ہیں جو کہ فیلمادی کے آخر میں آتی ہیں اور فائل بنتی ہیں فائل بنتی ہیں ان ضمیروں کو فائل کہنا ہے اور جن نصیقوں کے آخر میں یہ ضمیریں نہیں ہیں تو وہاں پر پھر ضمیر نکالتے ہیں جیسے ان آمہ کے اندر ہوا ضمیر اور ان آمہ ان آمو اس کے اندر تو یہ ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے پھر آگے چوتھا جو سیگ ہے ان آمت اس میں ہیہ ضمیر نکال لیں گے ہیہ ضمیر جو کہ مونس کی ہے اور چھپی ہوئی نکال لیں گے اندر سے ٹھیک ہے تو باہر اگر جی تو آپ آگے دیکھئے تو یہ تو ہو گیا فیل اور تازمیر اس کا فائل ہو گیا علیہم علار فجر رہے ہم ضمیر مجرور متصل ہے اور اللہ اپنے جار اپنے مجرور سے مل کر متلک ہوگا یہ ان امتا کے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جار مجرور ہوتے ہیں یہ فیل یا شبے فیل کے متلک ہوتے ہیں تو جب فیل پیچھے مجود ہے تو اس کے متلک کر دیں گے تو فیل اپنے فائل اور متلک سے مل کر جملہ فیلیہ قبریہ ہوا یہ ایک جملہ فیلیہ قبریہ تھا جس کی میں نے نشان دی کر دی ہے آگے دیکھئے آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ آگئی ہے یکمی نونہ بلغائیبی یہ بھی اسی طریقے سے ترقیب ہے یہ یکمی نونہ فیل مزارے مروف ہے سیگہ جمع مذکرہ غائب ہے اور بار سے جار ہے الغائیبی مجرور ہے جارم جل ملکہ متلک فیل کی ہو جائے گا فیل اپنے یہ واوے جمع جو نظر آ رہا ہے یہ واوے جمع اس کا فائل ہے تو فیل اپنے فائل اور متلک سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ہوگا اسی طریقے سے یکی مونہ سالاتہ کی ترقیب دیکھئے یکی مونہ فیر مزارے مروف سیگہ جمع مذکرہ غائب ہے واوے جمع اس کا فائل ہے اور السلاة اس کا مفہول ہے یہ دیکھیں زبر آئی ہے یعنی وہ قائم کرتے ہیں نماز کو تو جس کو قائم کر رہے ہیں وہ مفہول بنے گا اور وہ ہے صلاة اور کلو مفہول منصوب ہر مفہول منصوب ہوتا ہے تو یہ زبر اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے یہ کوئی جی سارے موتاں اچھا ہے جی الحمدللہ مفتی صاحب سمجھا الحمدللہ اسی طریقے سے یہ دیکھئے رزق ناہم اس کی ترقیب آپ نے کرنی ہے یؤمنون بیما انزیلا الہی کا اس کی ترقیب کریں ٹوٹی پھوٹی جیسی تیسی آپ کریں انزیلا من قبلی کا یہ ترقیب بڑی آسان ہے آسان کر سکتی آپ یہ ترقیبیں کریں گے تو آپ کا ذہن کھلے گا تو چلے جلدی جلدی کی نہ ہی تیرا نہیں شمیلا اے کر ذرا ترقیب کیے یار شازیہ 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 چلو تم ہی کر لو چلو کرو جی صاحب سمجھا کہاں سے میں رزق ناہم ایک منٹ نا اچھا یہ یؤمنون بھی لگائے کی ترقیب میں نے کر دیا یؤمنون مقبلاتا اچھا یہاں سے کر لو رزق ناہم کی ترقیب کر رزق ناہم رزق ناہم جو ہے یہ جماع متقلم کا سیغہ ہے اور نا زمیر جو ہے وہ اس کا پہلے فیل بتاتے ہیں رزق ناہم فیل ماضی معروف ہے رزق ناہم فیل ماضی سے ہے اور فیل ماضی معروف اور سیغہ جماع متقلم کا ہے اور اس میں ہن نے دیا نا زمیر جو ہے اس کا فائل بنے گی اور ہم ضمیر جو ہے مقبول بھی بنے گی نہیں رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو ہم ضمیر جو ہے اس کا نہیں رزقنا تو ہو گیا نا فیل اور ہم ضمیر کا فائل یوں سے خرش کرتے ہیں بس بس ہے اس کی ترقیب کرو رزقنا ہم رزقنا فیل اپنے فائل اور فائل کو ہم سے جی جی اس کا فائل کو ہم سے ہم نے دیا ہم ان کو وہ مقبول بن رہا ہے نا ہم ضمیر ناز ضمیر جو اس کا فائل بنے گی نا ضمیر کا نام کیا ہے نازلی فیل اپنے نازلی فائل سے ضمیر کا نام کیا ہے ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل بنے گی مرفوع متصل ٹھیک ہے نون علی صنعہ میں نے ابھی سنائی ہے علی صنعہ وابی جمع نون نسوہ تا تمہاتم تی تمہاتم نبتو اور نا یہ نا ضمیر ہے جو کہ فائل بن بندی ہے اچھا آگے ہم ضمیر کونسی ہے یہ مقبول بھی کی ہے ان کو نام کیا ہے ضمیر کا ہم ضمیر منصوب متصل منصوب متصل شاوہ چلو اب ترکیب کرو اب ترکیب کرو جی استاد مطرم منصوب اب ترکیب کر دو یہ ہے پھر اپنے فائل پھر اپنے نا ضمیر فائل اور ہم ضمیر منصوب متصل مقبول سے مل کر مقبول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ٹھیک ہو گئے اب یہ جملہ کمپلیٹ ہو گئے جملہ فیلیہ خبریہ آگے جو یون فکون نظر آ رہا ہے یہ تو سمپل فیل مزار مروسی کا جمع مذکر غائب اور واوے جمع اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو گا ٹھیک ہے اچھا یہ یؤمنون بما اندیلا الائکہ کی ترکیب اشادیہ تم کرو یؤمنون فیل فیلی یؤمنون وہ ایمان جاتی ہے یؤمنون فیل مارج جمع پاہیل فیل کونسا ہے فیل اتنے سارے ہیں مزارے تیل مزارے ماروف ہاں جی تیل مزارے ماروف سیغا اس میں واوے جمع پاہیل سیغا کونسا ہے سیغا جمع مذکر حاضر غائب جمع مذکر غائب غائب ٹھیک ہے آگے سیغا جمع مذکر غائب اس میں واوے جمع پاہیل واوے جمع پاہیل جبردست آگے باہر تیجل جی بیما موسولا 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 ہوتا ہے نا اللہ دیجئے کی جگہ پر جو ہوتا ہے ہاں جی باہر تیجل موسولا جو کا ترجمہ دے رہا ہے نا جو نازل کیا تو یہ موسولا جس مہ کا ترجمہ جو آئے گا اس کو کہنا ہے موسولا ہاں جی موسولا انزلہ فیل انزلہ نازل کیا ماضی مجہور فیلے مجہور ہے یہ ماضی مجہور ہے نا ماضی مجہور ایسے تو ہے انزلہ انزلہ معروف ہے اور انزلہ مجہور ہے انزلہ پیلے مجہور اور اس کا نائب پائل نکالے گی سیگہ پہلے بتاؤ نا سیگہ کونس ہے سیگہ واحد جمع متقلم واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب انزلہ نازل کیا ہوا ضمیر اس کا نائب فائل ہوا ضمیر اس کا نائب فائل آگے الہی کا آپ کی طرف الہی جو ہے یہ الہی آگے اس کا مجہور ہے جانب جو ملکہ متقلق فیل ہو جائے گا فیل اپنے نائب فائل اور متقلق سے ملک کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ضمیر کا مصول اپنے صلح سے ملکر باجر کا مجہور جانب جو ملکر متقلق یوکمین ان فیل کے یوکمین ان اپنے فائل اور متقلق سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ٹھیک ہو گیا تو جی بس آج کے لئے اتنے کافی اور تقریباً ایک گھنٹے کی کلاس ہو گئی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائمز کے اوپر ابھی لائیو چل رہی ہے اور صاحب کا ویڈیو جس کو چاہیے ہوں ختم نبوز ٹائمز چینل کے اوپر وہ دیکھ سکتی ہے یہ ٹک ٹاک والے دوستوں سے گزارش کار ٹھیک ہے تو یہ جو کمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں نہیں دیکھ باتا آپ پتہ نہیں کس نے کیا کمنٹ کیے ہیں بس اللہ ہی جاند تو بہرحال آپ ویڈس ایپ کے اوپر مجھے جوائن کر لیں کوئی سوال کرنا ہو تو ویڈس ایپ کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کا نمبر میرا 0324 744 86 اور ویڈیو کے نیچے پٹی کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویڈس ایپ کے اوپر جوائن کر لیں تاکہ میں آپ کو گروپ کے اندر شامل کروں رب برکھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں بھئی ٹک ٹاکہ کی بننا ہے پھر چلو اجازت دیو بھئی بات ملنے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ